ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تمام اصحاب نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک فقیر آیا اور باوازے بلند کہنے لگا کہ ہے اللہ کا کوئی بندہ جو مجھے اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ دے سارے اصحاب نماز پڑھ رہے تھے اور ان میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی تھے اس فقیر نے دوسری مرتبہ صدا بلند کی ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ عطا کرے سب نماز پڑھ رہے تھے اس فقیر نے جب تیسری مرتبہ کہا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اللہ کے نام پر مجھے کچھ عطا کرے جب کسی نے کچھ بھی نہ دیا تو اس فقیر نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگا اے اللہ گواہ رہنا آج تیرے گھر میں آیا تھا اور تیرے نام پر تیرے بندوں سے مانگ رہا تھا کسی نے کچھ بھی نہ دیا بس فقیر کا یہ کہنا تھا اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام رکوع کی حالت میں تھے آپ کے مبارک ہاتھوں سے ایک انگوٹھی خود بخود اتری اور فقیر کو عطا کر دی گئی وہ فقیر انگوٹھی کو چوم کر خوش ہو کر چلا گیا اور وہاں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے دربار سے آیت لے کر نازل ہوئے کہ تمہارا ولی تو صرف اللہ اور اس کا محبوب ہے اور وہ مومنی جو پابندی سے ناماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکاة دیتے ہیں نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے سب کو یہ آیت سنائی اور سب نے امام علی علیہ السلام کو مبارک بات دی اور اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی تمہاری نماز اور تمہاری سخاوت اللہ کے نزدیک عظیم مقام رکھتی ہے تو اصحاب نے پوچھا یا علی فقیر نے پہلی مرتبہ آواز دی دوسری مرتبہ صدا دی تیسری مرتبہ صدا دی آپ تو پہلی صدا میں ہر بات پوری کرتے ہیں پھر جب چوتھی مرتبہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں آواز بلند کی تو آپ نے کیوں دیا بس جب بات یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ علی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہاں فرش پہ نہیں بلکہ عرش پر ہوتا ہے اللہ کا واہ ہے اس فقیر نے جب پہلی صدا دی دوسری صدا دی تیسری صدا دی میں اللہ کی عبادت میں اتنا مگن تھا کہ میں نے نہیں سنا لیکن جب اس کی صدا اللہ کے دربار میں پہنچی اس نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے در سے خالی جا رہا ہوں اللہ کے دربار میں میں بھی موجود تھا تو میں نے یہ نہیں چاہا کہ اللہ تعالی کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ جائے اور میں نے رکو کی حالت میں اس ساحل کے سوال کو پورا کر دیا سلام ہو رکو میں زکاة دینے والے پر اللہ تعالی کے گھر میں پیدا ہونے والے پر قدم قدم پر اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے والے پر اپنے ماتھے کو اللہ کے سجدے میں رکھ کر دنیا کو بلانے والے علی ابن ابی طالب پر سلام ہو حضرت علی علیہ السلام کے مزید واقعات سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سلام ہو رکھوس lama کے ساتھو چینل نے میرا اوٹ og سلام ہو رکھوس موسیقی